جو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیویس کلاس ٹویل ترسیل اممہ یعنی ماسٹ کومنگیشن کا نائیویس ٹویلز کلاس سبق نمبر ہے چار ترقیاتی ابلاغ ابلاغ ترقیاتی ابلاغ کیا ہے اب اس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھیں گے وہ دیکھ دیئے جو اس کے مقاصل ہیں ترقیاتی ابلاغ کی تعریف اور یہ بتا سکیں گے ذرا ابلاغ کی شکل ہے کون سون ٹھیک ہے اور ترقی کے بعض بنیادی دائروں کی نشاندہ ہی کر سکیں گے ترقیاتی ابلاغ کی تاریخ یا یہ بھی آ سکتا ہے ترقیاتی ابلاغ کسے کہتے ہیں تو اس کا حواب دیکھیں گے اب ترقیاتی ابلاغ میں دو لفظ شامل ہیں ترقی اور ابلاغ آپ کو اب تک ابلاغ کا مفہم معلوم ہو چکا ہوگا آپ نے یہ جان لیا کہ ابلاغ وہ پیغام ہے جو سمجھ لیا گیا ہو یا کے تجربے میں شرکت ابلاغ ہے جب ہم ترقی کے حوالے سے ابلاغ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ابلاغ کی مختلف قسم ہے یعنی ذاتی گروپ یا اجتماعی ابلاغ ہوتا ہے آئیں آپ ترقی کی اسطلاع کو سمجھنے ہی کوشش کریں اس کی تعریف قائم کر پانا آسان ہے کیونکہ اس کا انحصار شیاق و سباق پر ہوتا ہے ترقی کا مطلب ہے تبدیلی اور وہ بھی بہتری کے لیے یعنی ایسی سماجی یا اقتصادی تبدیلی جس سے سماجی یا اقتصادی حالات میں بہتری پیدا ہو اسی طرح ترقیاتی ابلاغ کا مطلب ہے وہ ابلاغ جسے ترقیانی حالات کو تبدیل کرنے یا بہتر بنانے کے لیے کہ جائے لوگوں کی سماجی و اقتصادی حالات میں تبدیلی لانے کے لیے ترہ ترہ کے پیغامات کا استعمال کر جاتا ہے یہ پیغامات لوگوں کے طرز عمل ان کے میارے زندگی کی تبدیلی اور بہتری لانے کے لیے کہ جاتے ہیں لہٰذا ترقیاتی ابلاغ کے مطاریف یہ ہے کہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے ابلاغ کے استعمال کر ترقیاتی ابلاغ کے لیے ترقیاتی ابلاغ مطلب اس طرح سے پیغامات پہنچانا لوگوں تک کہ ان میں ترقی بیدا ہو ایسی بات ہے ترقیاتی ابلاغ کا کردہ ہے ترقیاتی ابلاغ کا عام لوگوں کی ترقیاتی عمل کے بارے میں قابل قبول انداز سے معلومات فرام کرنے کے سلسلے میں نیاد انتظار ادا کرتے ہیں ترقی اور ابلاغ کے عمل کو سمجھاتا ہوں پیشہ وارانہ مہارت اور تقنیقوں کے بارے میں اندبکتا ہوں اور مخاتبین کو بھی سمجھاتا ہوں ترقیاتی پیغام کو اس طرح تیار اور رسال کر سکے کہ لوگ انہیں سمجھیں اور قبول کر سکیں ان کا اجتماع ماندب لوگوں کے لئے ایسی ایسی چیزیں لانا جس سے لوگ اسے سمجھ سکیں اور اچھے سے اس کو فولو کر سکیں اس پر عمل کر سکیں اور اس سائے کے چل کے وہ اپنی بھی ترقی کریں اور جب اپنی ترقی کریں گے تو دیش کی ترقی تو ہوگی ملکی ترقیاتی ابلاغ اور ترقیاتی ذرائع ابلاغ ہندوستان میں ترقیاتی ابلاغ تھا سلسلہ انیس سو چالی سی دائے میں مختلف زبانوں میں دہی ریڈیو نشریات سے شروع ہوں کیا آپ نے ریڈیو پر دیہات کے بارے میں کوئی پروگرام سنائے آپ کا تعلق دیہات سے ہے تو ضرور سنا ہوگا ایسے پروگرام پیش کرنے والے لوگ مقامی لوگوں کی زبانی عبولی استعمال کرتے ہیں یہ پروگرام کاشت کاری اور اسی سے مطالق معلومات مختلف معاملات کے بارے میں ہوگا ان پروگراموں ماہرین سرکاری افسروں اور کسانوں کے انٹریو لوگ گیت اور موسم فومی گیتوں اور آلات کی دستیابی وغیرہ کے بارے میں معلومات دینی ٹھیک ہے مطلب یہ ساری چیزوں سے ریلیٹڈ معلومات دیتے ہیں انیس سو بچاس میں بہت سارے ترقیاتی کام پروگرام شروع ہے جس میں زراد دور درشانی ہے سب چیزوں کے ذریعے انیس سو پشتر میں بھی یہ بہت سارے کام شروع کیے گا تو وضع زوم کر لے گا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے لیکن ترقیات ابلاغ کے لیے ابلاغ استعمال کی جانے والے تمام ذراعہ ابلاغ میں روایتی میڈیا ہے یہ ابلاغ کا ایسا وسیلہ ہے جو لوگوں خاص طور پر کسانوں اور مجدوروں سب سے زیادہ قلیب ہیں روایتی ذراعہ ابلاغ میں لوگوں کی شرکت ممکن ہوتی ہے اور یہ بہت محصر ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کام آپ کو معلوم ہونا چاہیئے مختلف ذراعہ کا استعمال کر کے ترقیات ابلاغ تیم ممکن ہے ایسا سرکت ہوں محکمہ ہے جیسے ترقیاتی نجی رضا کارانہ تنظیمیں فکرمند شہری اور غیر سرکاری تنظیمیں نون گورنمنٹل اورگنائزیشن ترقی کے کام میں رضا کار ارکو فکرمند شہروں اور غیر حکومتی تنظیموں کے خدمات کو نظرانداز نہیں کیا جائے ہیں دراصل لوگ اور تنظیمی ترقیاتی پروگرام کو عمل میں لانے میں حکومت مدد کرتی ہے مرکزی اور ریاستی حکومت بہت سے مہک میں مدد کرتے ہیں مرکزی اور ریاقتی گمولو بہت سے مہک میں لوگوں کے مختلف معاملات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں غیر حکومتی تنظیمیں ان ترقیاتی معاملات کا مطالعہ اور تحقیق کر کے اس کے بارے میں بیداری بیدہ موضوع ازام سمجھتے ہیں اب کرنے کا کام یہ ترقیاتی بلاک کی تاریخ بیان کرنا لکھ دینا وہ سارے کام جو ان کی لوگوں کی ترقی اور دیش کی ترقی کے لئے اب لکھ کے ذریعے بتائے اور سنائے جاتے ہیں اس کو ترقیاتی بلاک ترقیاتی بلاک کے استعمال کی جانے والے ذرائع بتا دینا اور ترقیاتی بلاک کے سرگری میں مشہریک تین گروپوں کے نام بتا دیں ترقی کی بنیادی دائرہ یہ سوال یہ یہاں سے بہت اچھا اچھا ہے امپورنڈ ہے ذرات مچھلی پن مویشوں کی آزمان طویل جس میں لوگ طویل صحتمند اور تخلیقی زندہ ہوا طویل صحتمند ان کی عمر لمبی ہو صحتمند اور تخلیقی ہو اب اس میں بہت سارے ابلاغ پاشی تعمیرات روزگار ماحول ماحولیات حامدنی کے ذرا یہ سب جو اسی کا تعلیم صفائی خاندانی بہبود یہ سب اسی مہار اب یہاں پہ کہ اگر آپ طرفیات ابلاغ کی سرگرمی میں شریک ہیں تو آپ مائرین کی رینمائی اور متعلق معلومات کی ضرورت پر زرائی سکول اور کالج ریاستی محکمہ زرات یونیورسٹی اور گولی ریاستی محکمہ مشریف آرن ریجسٹر لبین تیجاج کرنے وادہ لیبورٹری حکومت کے زیر اعتمام پولی ری فارم کرشی بھومی اور موڈل یہ سارے کام ترقیاتی محیم آپ نے انتخاب محیم کے بارے میں سنا ہوگا آج کے انتخاب کے دوران لوگوں کو کسی پارٹی اور امید کو ووٹ دینے پر آمادہ کرنے کے لئے بلاغ کا استعمال کہہ جاتا ہے اس کے لئے عوام جلسوں مطبولہ چیزوں ریڈیو ٹیلی اشتہار کے دلیے دیا جاتا ہے انتخاب محیم انتخاب عمل شروع ہوتا ہے ووٹ ڈال لے چند روز پہلے ختم ہو جاتا ہے اس کا مقصد افراد یا گروہ کسی امید بار پارٹی کو ووٹ دینے پر آمادہ کرنا ہوتا ہے اسی ترقیاتی بلاک کے لئے ہم بھی پرنٹ میڈیا ریڈیو ٹیلی ویزن کا استعمال کرتے ہیں یہ جیسے اتوار کو پولیا ٹیگ لگانے کو مقصوص کر دیا مہینے میں تو یہ بھی ایک ترقیاتی وہ ہے اسی طرح اور بھی دوہزار درس تک سولہ چھ سے چودہ سال کی مقصد ترقیاتی بلاک کے پانچ بنیادی دائروں کے بارے میں بتائیں ایسے ترقیات ہمیں حال میں کسی سیکھنا ہے یہ سب اسی میں چھ کر دینا اب آپ نے کیا سیکھ رہا یہ سوال ہیں جو ٹرمینل سوال ہوتے امپورن ہوتے ان تینوں کے سوال کے جواب ات لگ دینا امید ہے کہ چپٹر جو میں آپ کو بتائیں سمجھ آگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائبر چینل سے جو جائیں ہمارے شکریہ